آئیے جانتے ہیں مِتھن راشی والوں کے لیے دوہزار تیس جون کا مہینہ کس پرکار ویعتیت ہوگا تو جتنے بھی مِتھن راشی کے جاتک میرے ساتھ اپستیت ہیں یہ پرڈکشن ان کے لیے ہے کرپیا اس کو سن سائن سے کنفیوز مت کیجے گا آپ کی جنم کندلی کے حساب سے اور اس کوپ کے حساب سے جو آپ کی راشی نکل کر آتی ہے یہ سارے راشی فل اسی کے حساب سے ہیں تو آئیے جانتے ہیں مِتھن راشی والوں کے لیے مہینہ کس پرکار ویعتیت ہوگا تو مِتھن راشی والے جاتکوں کے لیے ہم دیکھتے دھرم کرم میں آپ کا سمیں زیادہ بڑھ گیا دان کرنا پنیے کرنا دھرم کرنا گھر میں کسی پر سنکٹ آیا گھر میں آپ کو لگ رہا ہے کوئی کارے اٹک گیا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے اتنے ہی ادیوک سے پوجا جب تب انشتھانوں میں لگنے میں ہی یہ جو مہینہ ہے آپ کا ویعتیت ہو جائے گا مجھے لگتا ہے آپ کے گھر کی ساری پریشانیوں کو انت کرنے کے لیے آپیں یودھا کی طرح آگے آئیں گے اور دھرم کا آشرے لیں گے کچھ لوگ کرم کا لیتے ہیں کچھ لوگ دھرم کا لیتے ہیں آپ دھرم کا آشرے لیں گے اور پربو سے یہ گوہار لگائیں گے کہ اتی شیگر یہ سارے کاریاں فٹا فٹ ختم ہو جائیں اور ہمارے بچے کا جیون سکھ دو یا ہمارا جیون سکھ دو یا پتنی کا یا پتی کا جیون سکھ دو تو میتون راشری والوں کے لیے دھرم کا ایریا تھوڑا اوجاگر ہوا ہوئے دھرم ارتکام موکش میں سے تو اس کا خوب خوب فائدہ اٹھائیے اتی ادھیک فائدہ اٹھائیے جتنا ہو سکے رامائن پڑی جتنا ہو سکے گیتہ پڑی اٹھارا پوراں ہیں ان میں سے ایک پوراں لیجر سے پڑھنا شروع کریں پون کمپلیٹ کریں پربو کو ارپت کریں بدلے میں کچھ نہ مانگیں اس سے بڑی پوجا وستوتا اور کوئی بھی نہیں ہوتی مانگ کے پوجا کرنی ہے تو وہ بڑی سادھارن ٹرینی کی پوجا ہے کیونکہ وہ سکھ سارا ہی وشو کر رہا ہے بینہ مانگے پوجا کرنا کہتے ہیں کہ سچے پریم کو درشاتہ ہے جب آپ کسی سے واسطوک پریم کرتے ہیں اور کسی کو آپ سے کوئی پریوجن ہوتا اور پھر وہ آپ سے پریم کرتا ہے یہ ویسا ہی ہے آپ جس سے واسطوک پریم کرتے ہیں جو آپ سے واسطوک پریم کرتا ہے اس کے پرتی جس طریقے سے آپ سمرپت رہتے ہیں اور اس کے پرتی جس طریقے سے آپ اس کے بینا کہے بھی اس کے کاری کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں ویسے اس کے پرتی نہیں رہتے جو صرف اپنے کاریوں کے لیے آپ سے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارے کاری ہو جائیں گے ان کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارا اچھا ہو جائے گا ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو نقصان ہو جائے گا وہ نمنشرینی ہے وہ کافی نیچے کی شرینی ہو جاتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے پرماتما سے بھی اسی اچھ شرینی کا پریم ستھاپت کر کے ان کو پربو کی کتھائیں ارپت کرنی ہے اور اس مہینے کو بہت اجول بنا لینا ہے کیونکہ ویسے ہی دھرم کا یہ ایریا آپ کا اجاگر ہوا ہوا ہے دھن کا دان پریم کا دان کسی بھی طریقے سے ہیلپ کرنا لوگوں کی یہ سب کچھ اس مہینے میں اس کا خوبصہ فائدہ اٹھائیے married and married couples کے لئے بھی اچھا ٹائم ہے دھرم کرم میں آپ لگے ہوئے ہیں پوجہ پردتی اچھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرنے میں آپ کا سمیں ویتیت ہوگا تو یہ اچھا سمیں اوورال اس کو ہم اچھا سمیں مانیں گے اور کسی بھی پرکار کی کوئی پرابلم ہو چاہے وہ جوب ہو چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ کوئی بھی ایریا ہو تو آپ دان کرنے سے وشیش کر دھن کا دان کرنے سے گریبوں کو اس پرابلم سے بڑی ایزیلی بھارا سکتے ہیں ایسا یوگ بنا ہوا ہے تو کوئی پرابلموں کو اٹک رہو دھن کا دان کریں گریبوں کو آپ کے تطکال سارے وگن بادائیں ہٹ جائیں گے اور آپ کا کاریس سمپن ہو جائے گا ٹھیک اب ہم آ جاتے ہیں ہیلتھ کی طرف تو ہیلتھ میں ہم دیکھتے ہیں کوئی خاص پرابلم تو نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہی ہے آپ کا سارا شریر ہے وہ بلکل صحیح نظر آ رہا ہے فٹ نظر آ رہا ہے پھر بھی آپ باہر کے پتات زیادہ نہ کھائیں گھر کے کھائیں اور اپنی لائف سٹائل میں ایکسرسائز کو ضرور انکلوڈ رکھیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں لکی کلر میں تو لکی کلر نے سندھے روپ سے نکل کر آ رہا ہے یلو آنڈ گریب تو گرین کلر کے بیل پتے آپ ربو کو چڑھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے بیل پتہ آپ کو صرف شیولنگ پہ چڑھانا ہے بیل پتہ آپ کرشن جی کو رام جی کو بھی ارپت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ رام اور کرشن یا رام اور مہدیو الگ نہیں ہیں جو ان میں بھی درشتی رکھتا ہے نا وہ مورک ہے وہ مورک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ ایک ہی ہیں دو الگ الگ روپوں میں آئے ہوئے ہیں تو جو ایک کو چڑھتا ہے وہ دوسرے کو بھی چڑھ جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں آپ انہیں بلگو پتہ چڑھائیں گے کرشن جی کو تو وہ بھی اتیدھک پرسند ہو جائیں ٹھیک ہے تو ان رنگوں کو چریتارت کیجئے اور یلو کلر کے کپڑے یلو کلر کے پشپا پرمبھو کو چڑھا سکتے اس پرکار سے ان رنگوں کو چریتارت کر سکتے ہیں اور اس مہینے کو بہت 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 منگل میں بیتیت کر لیجئے دھنے بات